ڈلی میں کورونا پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ہوتی دکھ رہی ہے ہر نئے دن کے ساتھ ساتھ کورونا کے آنکڑے خوف پیدا کر رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے 98 لوگوں کی جان چلی گئی ایک دن میں ڈلی میں ساڑھ ساتھ ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آگئے اس وقت ڈلی میں تینٹالیس ہزار سے زیادہ کورونا کے ایکٹیو گیس ہیں کورونا معاملوں کی بڑھتی سنکھیا کو لے کر اسپتال میں انتظام درست کرنے کی تیاری چل رہی ہے ڈلی سرکار نے فیصلہ کیا کہ ڈلی میں ماسک نہیں پہنا تو اب دو ہزار روپے کا جرمانہ بھرنا ہوگا پہلے یہ جرمانہ پانچ سو روپے کا تھا پرائیٹ اسپتالوں کے آئی سی او میں اسی فیسدی بیڈ کورونا مریضوں کے لیے ریزاوب ہوں گے یہ آدیش پہلے سے جاری تھا لیکن اب اسے سختی سے لاغو کیا جائے گا پرائیٹ اسپتالوں کے نون آئی سی او بیڈ ساٹھ فیسدی تک ریزاوب ہوں گے بہت سارے لوگ ماسک پہن رہے ہیں لیکن کئی لوگ ابھی بھی ماسک پہنتے نہیں ہیں تو لوگوں کو ماسک پہنوانے کے لیے کئی بار جب کہنے سے بات نہیں بنتی تو پھر تھوڑا سا ٹائٹ کرنا پڑتا ہے تو فائن ابھی پانچ سو روپے تھا اس کو بڑھا کے دو ہزار روپے فائن کیا جا رہا ہے کہ جو جو ماسک نہیں پہنے گا اس کے اوپر دو ہزار روپے کا فائن لگایا جائے گا ڈلی کے سواست منطرے ستیندر جین کا دعویٰ ہے کہ اس سے پراویٹ اسپتالوں میں دو ہزار چھہ سو چو والیس بیٹ کورونا کے علاج کے لیے بڑھ جائیں گے گریہ منطرالے کی طرف سے کورونا کے اس بے قابو رفتار سے نپٹنے کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے ڈلی کے چھترپور میں کوویٹ کیئر سنٹر کے پانچ سو آئیسولیشن بیٹ کے ساتھ آکسیجن کی سویدھا دی جائے گی چھترپور اور شکور بستی کے کوویٹ سنٹر میں اترکت سرکشہ بل سے آئے پچاس ڈاکٹروں کی نیوکتی کی جائے گی شکور بستی ریلوے سٹیشن پر ریل کوچ میں بنے آٹھ سو بیڈ اپ تیار ہو رہے ہیں گریہ منطرالے کی طرف سے گٹھے دس ٹی میں دلی کے سو پرائیوٹ اسپتالوں کا دورہ کرے گی اور اپنی ریکورٹ سرکار کو سوپے گی گریہ منطرالے نے ہریانہ اور یوپی سرکار کو بھی نردیش دیئے ہیں کہ انسی آر کے پرائیوٹ اسپتالوں کا اسی طرح سروے کرائیں اس بیچ دلی نویڈا بورڈر پر کورونا کا رینڈم ٹیسٹ کرنے کی شروعات ہو چکی ہے ابھیان کے دوسرے دن ایک سو اٹھتر لوگوں کی جانچ کی گئی جس میں نو لوگ پوزیٹیو پائے گئے بنکت جین کے ساتھ کمار کنال ڈلی آج تک